اس مشکل حالات سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے اور جس کا تذکرہ پرمینیسٹر صاحب نے بھی اور منسٹر فائنائنس نے بھی کہ آپ پوری قوم سمجھ رہی ہے کہ جو پچھلی ناہل سیلیکٹڈ حکومت تھی اس نے جس طریقے سے آئی ایم ایف سے اپنے مہائدے کی اور اس کے بعد ان سے روح گردانی کی اور پہلے وہ سگنیچر کر کے آئے کہ جی ہم جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئیل پریسز بڑھنے ہیں اس کے لحاظ سے بڑھائیں گے پھر انہوں نے اچانک جب دیکھا مارچ میں کہ حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے پریسز کو ڈاؤن کر دیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت شدید مشکلات کا سامنا ہے اور آئی ایم ایف بھی ہماری کسی بات پر ٹرس کرنے کو اس لیے تیارنی کی پچھلی حکومت نے ان کے ساتھ جو ہے وعدہ خلافی کی اب چونکہ ہم ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ تیل پریسز بھی ہیں اور اس کے علاوہ مہنگائی بھی ہے تو اس لیے اس وقت جو ہے کچھ ٹیکسز بھی لگائے گئے اور جو ہمارے صاحبے حیثیت لوگ ہیں ان کے اوپر زیادہ ٹیکسز اس لیے لگائے گئے ہیں امام کو کوشش کی گئی ہے کہ جیسے سرکاری ملازمین پہ پینچنرز پہ ففٹین پرسن جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اسی طرح ہم انرجی کرائسز سے گزر رہے ہیں اس وقت بترین انرجی کرائسز ہے تو پچھلی حکومت نے آپ کو یاد ہوگا کہ سولر پر اور دیگر جو الٹرنیٹیو الیکٹرانک آئیٹمز ہون پہ سب پہ ٹیکسز لگائے تھے آج ان ٹیکسز کو ختم کیا گیا کوشش کی گئی ہے کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیو دیا جا سکے